اسلام علیکم میں ہوں عاشق خان آج کی ویڈیو میں خوش شامتید آج یہ فروری دوہزار چوبیس ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پارکوی سٹی لاہور میں اور اس کا میں ڈیٹیل وزٹ کرنے والا ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ میں اس وقت فورت رونڈ آبورٹ میں موجود ہوں اور اس کا ڈیٹیل وزٹ کیسے ہوگا بیسیکلی فورت رونڈ آبورٹ کے بعد جو ایریا ہے جتنے بھی بلوکس ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اس سے پہلے والے جو بلوکس ہیں وہ ڈیویلپٹ بلوکس ہیں اس کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آرہا تو یہ فورت رونڈ آبورٹ ہے یہ لیفٹ اینڈ کے پر تیولیپ آورسز بلوک ہے اس کے آگے اس کی نیو جو ڈیل آئی ایکسٹینشن ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد یہاں سے ہوتے ہوئے کرسٹر بلوکس ہے پلیٹینیم بلوک میں اور وہاں سے پھر آگے ڈائیمنڈ اور آورسز بلوک میں جاؤں گا تاکہ اس کے جو انڈر ڈیویلپٹ بلوکس ہیں اس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور ریٹس کا بھی آئیڈیا ہو جائے اور اگر آپ نیو ویورز ہیں اور اس سے جو پہلے والے بلوکس ہیں اس کا ڈیٹیل وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہر بلوک کا تو آپ میرے چینل پہ جا کے پارکیو سیٹی کے نام سے ایک پلیلسٹ ہوگی اس کو کلک کر کے ہر بلوک کا ڈیٹیل وزٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ٹیولپ آورسز بلوک ہے اور اس بلوک کے اندر جو ہے یہ سکول ہے یہ بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے تو آگے آ جائے گی جی آپ کا ٹیولپ آورسز کی جو نیو کٹنگ ہے جس کے اندر پرائیم ڈیل بھی چارج رہی ہے پرائیم ڈیل سب سے بہترین جو بات پرائیم ڈیل کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پوزیشن چارجز ہیں وہ ویو آف ہیں ہنڈر پرسنٹ ویو آف ہیں اور جو پوزیشن چارجز ہیں یہ دو لاکھ روپیہ فی مرلہ ہے پانچ مرلہ کے اوپر جو ہے وہ دس لاکھ روپیہ ہے اور دس مرلہ کے اوپر جو ہے وہ بیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ پوزیشن چارجز ہیں تو اگر آپ ایک ملین سے دو ملین تک اپنے پیسوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو پرائیم ڈیل ایک بیسٹ اپرچنیٹی ہے انویسٹ کرنے کے لئے اچھا جی ابھی آگے جو ہے یہ نیو ڈیل آ چکی ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ کرینز اور مشینری کھڑے ہوئی ہے یہ جو چھوٹا سا کیپن بنا ہوا ہے اس کے آگے جو ہے یہ نیو ڈیل ہے ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کی جو سیکنڈ انٹریس ہے وہ کہاں پہ نکل رہی ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر سارا جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ٹیولپ آورسیز کی نیو کٹنگ ہے اور یہاں پہ گھر بننے شروع ہو چکے کیونکہ یہ آن گرونڈ آن پوزیشن بلوک ہے اسی طریقے سے اس کا یہ جو ایریا ہے یہاں پہ بھی سارا کچھ آن گرونڈ آ چکے ہیں روڈ سارے بن چکے ہیں لیکن ابھی کارپیٹ نہیں ہوئے سیورٹس یہاں پہ انسٹالڈ ہے اور گھر وغیرہ بھی یہاں پہ اس پورشن کندر شروع نہیں ہوئے البتہ یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ وہاں پہ گھر بننے شروع ہو چکے ہیں اچھا یہ جو روڈ ہے جس روڈ کے اوپر میں اس وقت جا رہا ہوں یہ ساٹھ فوڈ کا روڈ ہے اور یہ روڈ سیدھا باہر نکلتا ہے سیکنڈ انٹرس کی طرف ٹھیک ہے جی آگے جا کے میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں اچھا جو ٹیولپ آورسیز بلوک ہے یہ کافی بڑا بلوک بن چک ہے نیو کٹنگ کہنے کے بعد اور یہ بونڈری وال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیفٹ اینڈ کے اوپر بھی خالی لینڈ مجود ہے لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے یہاں پہ بونڈری وال کرتی ہوئی ہے یہ جو آپ ہائی ٹینشن اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں نیچے جو ہے وہ ڈیرڈ سو فوڈ کا روڈ چل رہا ہے اچھا جی یہ اس کی ایک پاکٹ آتی ہے یہ بھی پاکٹ بڑی اچھی ہے لیکن ابھی کے حساب سے یہ دور ہے جیسے آپ نے اگر شروع سے ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ کو آئیڈے ہوگا کہ یہ مین سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں لیکن ان فیوچر یہ بھی پاکٹ سب سے بہترین پاکٹ ہوگی جا کے دکھاتا ہوں کہ کہاں سے کر کے وہ نیو اینٹرس کا گیٹ بنے گا البتہ یہ جو پاکٹ ہے یہ بھی پوری ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ سیورج کارپٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیل لیٹس یہاں پہ لگ چکی ہے بونڈری وال یہاں پہ بنا دی گئی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ابھی کوئی گھر بننا شروع نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک سائیڈ پہ پاکٹ ہے بھی تو یہاں پہ میرے خیال میں زیادہ تر انویسٹرز ہی لیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پہلی بلوک کے نسبت پہلے پورشن کی نسبت سستہ پلوڈ مل جاتا ہے یہاں پہ پلوڈ آپ کو پانچ منلے کا تقریبا پچپن پلس منس کی رینج کے اندر مل جاتا ہے جبکہ جو شروع والی کٹنگ جو میں نے دکھائی جہاں پہ گھر بن رہے ہیں وہاں پہ آپ کو تقریبا پین سنٹ کی رینج کے اندر جو پانچ منلے کا پلوڈ ملتا ہے اچھا جی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو ہائی ٹینچن نظر آ رہی ہے اوپر اس کے نیچے رونڈ آبورٹ بنے گا اور اس رونڈ آبورٹ سے سیدھا جس ڈریکشن کو میں اس وقت جانے والا ہوں یہ ایسے سیدھا وہ سامنے آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی آج فوگ ہے کافی زیادہ ہی سموگ ہے یا فوگ ہے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ مسیج جو ہے اس کے آس پاس ہے وہ سیکنڈ اینٹرس نکلے گی اور یہاں سے جو ڈسٹنس رہ چکے ہیں وہ تقریبا آدھا کلومیٹر کے قریب تقریبا دسٹنس ہے سیکنڈ اینٹرس تک کا تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ سیکنڈ اینٹرس نکل جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیولپ آورسز بلوڈ ہے کا مست ہے جو ابھی تقریبا 60 65 کی رینج کے اندر سیل ہو رہا ہے پانچ مرلے کا پلوڈ آپ کو یہ ویدن ٹو ئیئر یہ ایک کروڑ پر کی رینج کے اندر یہاں پہ پانچ مرلے کا پلوڈ میلے گا اس کی جو فرسٹ انٹرس ہیں وہاں پہ جو پلوڈ ہیں اس کی پرائز ایک کروڈ سے اوپر جا چکی ہے ایک کروڑ کی رینج کے اندر بھی آپ کو مشکل سے پلوڈ ملتا ہے ایک پانچ ایک دس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پانچ منلے کا پلار ملتا ہے ابھی جی ٹیولیپ آورسیز ہم ہوتے ہوئے آگے جائیں گے اس کی ایک اور پاکٹ ہے ٹیولیپ آورسیز کی اس کا بھی میں آپ کو وزر کرواؤں گا اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے جو کرسٹل بلوک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا ڈائیمنڈ پلیٹینیم بلوک ہے اس کا بھی میں وزر کرواؤں گا اس کے بعد میں آپ کو آورسیز بلوک تک لے کے جاؤں گا جہاں پہ تیم پارک بن رہا ہے یہ جی ساری پاکٹ ریڈی ہو چکی ہے پارکٹو سٹی جو ہے یہ ملتان روڈ کی اوپر ٹھوکر کی سراؤنڈنگ میں سب سے خوبصورت سوسائٹی ہے جس کے اندر اپروفڈ ایڈیا بھی ہے اور یہ جو پیشے والا ایڈیا ہے یہ روڈا سے اپروفڈ ہے آپ یہ دیکھ رہوں گے یہاں پہ مشینریف گرہ کھڑی ہوئی ہے اچھا جی یہاں اسی روڈ سے میں آیا تھا اسی روڈ سے ہی میں واپس آ رہا ہوں لیکن آگے جو ہیں میں آپ کو دوسرے روڈ سے لے کے جاؤں گا اس کی ایک اور پاکٹ کی طرف یہ پاکٹ میں نے آپ کو آتا وقت دکھائی تھی کہ یہ جو پاکٹ ہے یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو پلارٹ کی پرائز ہے پانچ مرلہ کی وہ تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ آپ کو پانچ مرلے کا پلارٹ مل جاتا ہے اگر وہ کیٹیگری کا پلارٹ ہوگا تو کوئی چار پانچ لاکھ مینگا ہوگا جس میں کارنر یا کوئی فیسنگ پارک پلارٹ ہوگا ابھی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ ٹیولی پاورسیز کی اولڈ کٹنگ ہے اور یہاں تک ہی اولڈ کٹنگ ہے جہاں تک یہ گھر بنے ہوئے ہیں ادھر سے ہم لیفٹ ہوں گے اور اس کی میں آپ کو کہہ لیں کہ تھرلڈ پاکٹ بھی دھاؤں گا یہ چارلس فٹ کا روڈ ہے جی اور ادھر سے رائٹ ہینڈ کے اوپر جہاں وہ اولڈ کٹنگ ہے اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر جہاں وہ ساری نیو کٹنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ جو گھر بن رہے ہیں آپ کو یہ نیو کٹنگز کے اندر بن رہے ہیں آگے بھی گھر بن رہے ہیں تو اس روڈ کے اوپر بھی ہمارے پاس پلوٹ اویلیبر ہے پانچ مرلے کا اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ گھر بن رہے ہیں یہ بھی گھر بن رہے ہیں یہ ٹولپ آورسیز کی ہی نیو ڈیل ہے یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر بھی تقریباً تین چار روڈ اس کے اندر ہی جامل ہے اور اس کے اندر جو پرائیم ڈیل ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پیچز کے اوپر ڈیفرنٹ پلوٹس ہیں جو پرائیم ڈیل کے اندر جو آتے ہیں اچھا جی ادھر سے میں لیفٹ ہوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی جو نیو کٹنگ ہے اس کی مسجد اور سکول کہاں پہ بن رہا ہے تو یہ جو روڈ ہے یہ پچاسی فٹ کا روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے جس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر کرسٹل بلوک ہے اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹیولی پاورسز بلوک ہے یہ جو جنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پارک آئے گا ادھر جی یہ پارک پہلے پارک آئے گا اور اس سے آگے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ مسجد بنے گی یہ مسجد کا آئیہ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد مسجد کا کام بھی شروع ہو جائے گا یہ آگے آگے ہیں جی ڈاؤنڈ آباؤڈ یہ وہی ہائی ٹینشنز ہیں جو سیدھا جائیں تو میں نے بتا رہا تھا آپ کو جہاں تک میں گیا ہوں وہ بلکل سیدھا وہاں تک یہ روڈ ڈیرھ سو فٹ کا روڈ ہائی ٹینشن کے نیچے جائے جائے گا جہاں جہاں پہ یہ خمبہ آ رہا ہے وہاں وہاں پہ رونڈ آباؤڈ بنے گا اور یہ بھی روڈ جو ہے ہائی ٹینشنز ہملا روڈ بھی جو ہے وہ مین انٹرس جو سیکنڈ انٹرس ہوگی اس کے ساتھ کنیکٹا ہوگا یہ رونڈ آباؤڈ بھی مڈ ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی اگین ہم آ جاتے ہیں جی پچیسی فٹ روڈ کے اوپر ابھی جس ڈیریکشن میں میں جا رہا ہوں یہ رائٹ اینڈ کے اوپر آپ کو ٹیولپ آورسز بلاغ میں لے گا اور لیفٹ اینڈ کے اوپر یہ کرسٹل بلاغ ہے پرائیم ڈیل کے اندر کچھ ایسے پلارٹس بھی ہیں جو کہ اس لکیشن کے اوپر آتی ہیں یعنی کہ کھلسٹل ونی سائٹ پہ آتے ہیں اور پرائیم ڈیل کی جو اب لیمٹ ہے وہ ابھی اکتیس جنوی تا کی لیمٹ ہے اکتیس جنوی تا کب اگر آپ نے پلارٹ کو بک کرواتے ہیں اپنے نام پہ ٹرانسفر کرواتے ہیں تو آپ کو پوزیشن جو چارٹیز ہیں وہ ویو آف کر دیا جائیں گے اور یہ جو آپ دیکھیں یہ سارا کلسٹل بلاغ ہے کرسٹل بلاغ کے اندر بھی جو ہیں وہ کافی گھر بننے شروع ہو چکے ہیں یہ پارک ہے بلکل اپنیشنل پارک ہے یہاں پہ فیملز بغیرہ آتی ہیں ویکنڈ بغیرہ پہ اور کرسٹل بلاغ کے اندر بھی آپ کو تقریباً یہی ریٹ ہی ملتا ہے کہ پانچ مرلے کا پینسٹ پلاس مائنس کے اندر آپ کو ملتا ہے دس مرلے کا جو ہے وہ تقریباً بارہ ملین یعنی یہ ایک روڑ بیس لاکھ کی رینج کے اندر دس مرلے کا ملتا ہے جو کہ ٹیولی پاورسیز والا ہی ریٹ ہے تو زیادہ بہتر جو ہے وہ ٹیولی پاورسیز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سیکنڈ انٹرس کے بھی زیادہ قریب ہے اور دوسرے نمبر پر وہاں کے جو پلاغٹس ہیں وہ اتنے گہرے بھی نہیں ہیں جبکہ یہ کرسٹل بلاغ کے جو پلاغٹس ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کافی گہرے پلاغٹس نہیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں تو جن لوگوں نے بیس میٹس منانی ہیں ان کے لئے یہ اچھی چیز ہے یہ پچاسی فوڈ روڈ کے اوپر بھی دس مرلے کے انونٹری ہمارے پاس موجود ہے جو کہ پرائم ڈیل کے اندر آ رہی ہے اچھا یہ سامنے کچھ ایڈیا ہے یہ ابھی کمپنی کے پاس نہیں ہے تو جب آئے گا تو یہاں پہ بھی پارکو سیٹی بنیں گے لیکن آئے گا یہ کمپنی کے پاس ہی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی چاروں سائٹ پہ جو ہے وہ کمپنی نے اپنے لینڈ لے کے بیچ دیئے ہوئی ہے گھر لوگوں کے بنے ہوئے ہیں چاروں طرف کے اوپر پارکو سیٹی ہے اس سینٹر میں کچھ چھوٹا سا ایڈیا ہے جو ابھی کمپنی کے پاس دیں گے یہ سامنے جو بیلٹنگ نظر آ رہی ہے یہ انجینرنگ کمپلیکس ہے جہاں پہ تمام طرح انجینرنگ کے بارے میں جو بھی ورک ہوگا وہ یہاں پہ اسی بیلٹنگ کے اندر ہوگا اجدی یہاں سے اب آگے جا رہا ہوں میں کی پلیٹینیم بلوک میں پلیٹینیم بلوک بھی بہت اچھا بلوک ہے پلیٹینیم وہ بلوک ہے جس میں بہت ہی زیادہ پانچ ملڈے کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو پلیٹینیم بلوک کے اندر جو ریٹ ہے پانچ ملڈے کا وہ تقریبا پچ پن پچاس پچ پن لاکی رینج کے اندر آپ کو یہاں پہ پلوٹ مل جاتا ہے اور کافی بڑا یہ بلوک ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری گلیاں جو ہیں یہ پلیٹینیم کی گلیاں ہیں اگر آپ پلیٹینیم کے اندر پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو سب سے نیچے فانڈیشن کے نیچے آر سی سی کرنا لازمی ہے جس پہ پانچ ملڈہ پہ تقریبا کوئی تین چار لاکھ رکھا لگ جاتا ہے جبکہ ٹولی پاورسیز کے اندر آپ کو نیچے والی جو ہیں وہ آر سی سی ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں کی جو لینڈ ہے وہ سکت زمین ہے یہاں پہ یہ ساری ریٹ والی زمین ہے یہاں پہ ضروری ہے یہ بھی چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھے تو یہاں پہ پلوٹ لینا ہے کیونکہ الٹی میٹ وہ آپ کی کاؤسٹ کے اندر شامل ہو جائے کی جب آپ گھر بنائیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ رہوں کہ بہت زیادہ یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں بے شمار بیلڈرز یہاں پہ موجود ہیں جو گھر بنا کے بیچ پی رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے رہائشے کر رہے ہیں خود اپنے گھر بنا کے اچھا جی یہ جو پلیٹینیم بلوک ہے یہاں سم جائیں گے آگے ڈائیمنڈ بلوک کی طرف اور ڈائیمنڈ بلوک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے کیا سٹیٹس اور کیا ریڈز ہیں یہ سارا بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی پلیٹینیم بلوک اور پلیٹینیم بلوک کے اندر بھی آپ کو دس منڈا اور کنال کی کیٹیگری مل جاتی ہے یہاں پہ یہ جو ہے جی اینڈ ہو جاتا ہے جہاں پہ یہ بانڈری وال ہوئی ہوئی ہے یہ بلکل سامنے گر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا آپ کو پلیٹینیم بلوک ہی نظر آ رہے ہیں پلیٹینیم بلوک کے اندر کچھ ایسے پلوٹس ہیں جس کے اندر پوزیشن چارجز شامل ہیں کچھ ایسے پلوٹس ہیں جس کے اندر 50% شامل ہیں 50% جو آپ بعد میں پی کریں گے یعنی کہ ہاف پیڈ ہیں تو جب بھی آپ پلوٹ لیں یہ چیز میک شور کر لیں گے اس کے جو پوزیشن کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے فل پیڈ ہے ہاف پیڈ ہے یا کچھ بھی پیڈ نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پہ رہائشے کی ہوئی ہیں ملٹیپل یہاں پہ پارکس ہیں مسجد بھی یہاں پہ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے پلیٹینیم بلوک کی اور فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں اور یہ جو پلیٹینیم بلوک ہے یہ کرسٹل یا ٹیولپ آور سیز کی نسبت تھوڑا سا نیچے ہے اس کی جو لینڈ ہے یہ نیچے لینڈ ہے اور یہ دریا کے بھی ساتھ لگتا ہے یہ والا بلوک جو ہے پلیٹینیم ڈائیمنڈ آور سیز یہ دیکھیں جی یہ سارے گھر جو ہیں یہ پلیٹینیم گندر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ گھر بھی بہت زیادہ فار سیل ہوتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو گھر بھی مل جائے گا گریس سکچر بھی مل جائے گا آپ اس کو لے کے خود فرنسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ فل فرنسٹ یا سیمی فرنسٹ بھی گھر مل جاتے ہیں یہاں پہ جو گریس سکچر گھر رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو کہلیں کہ ایک کروڑ پلاس کی رینج کے اندر ملتا ہے جو گریس سکچر گھر ہے فل ریڈی جو گھر ہے یہاں پہ آپ کو تقریباً ڈیڈ کروڑ کی رینج کے اندر ٹائل پنتر پہ انٹ سیلنگ سب کچھ اوکے وہ گھر جو ہے آپ کو ڈیڈ کروڑ کی رینج کے اندر ملتا ہے اور یہاں پہ مزید گھر بھی جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں تو لوگ یہاں پہ مزید گھر بنانے کی بہوشش کرتے ہیں کہ یہ کافی پاپولیٹیڈ ایڈی ہے لیکن میری رائے میں جو ٹیولپاورسیز والا بلاک ہے وہ قریب بھی ہے انچا بھی ہے اور اس کی لینڈ بھی جو ہے وہ ہارڈ ہے اور جو سیکنڈ انٹرز اب نکلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے خاصا پروفٹ ہوئے گا اچھا جی یہ جو روڈ ہے اس کے لیفٹ ان کے اوپر یہ سارا ٹائمن بلوک ہے ٹائمن بلوک کے اندر جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا سست ہے تقریباً پچاس لاکھی ریج کے اندر آپ کو پانچ میرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے یہ لیفٹ ان کے پر سارا ٹائمن بلوک ہی چل رہا ہے اور ٹائمن بلوک کے اندر بھی سیم یہی چیز ہے کہ کچھ ہاپ پیڈ ہے کچھ فل پیڈ ہے تو جب بھی آپ آئے کریں اس چیز کو میرشور کر لیں کہ یہ کون سے بلا پلوٹ ہے ابھی میں آپ کو اس سائٹ سے لے کے جاتا ہوں ٹائمن بلوک سے ہوتا ہوا اوورسیز بلوک کے اندر ہے سیڈ آف اوورسیز ایک تو ٹیولیپ اوورسیز ہے اور ایک ان کا بلوک ہے اوورسیز بلوک جس کے اندر تیم پارک بن رہا ہے اچھا جی یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ جہاں بورٹ لگا ہوا ہے یہ فیفت راؤنڈ آباؤٹ ہے اور فیفت راؤنڈ بورٹ جو ہے یہ ڈریکٹ کنیکٹ ہوگا ڈائمن بلوک کو اب تو لوگوں نے اپنے جو اوورسیز بلوک ہے اس کے اندر بھی گھر بن رہے ہیں بڑی پیاری کنسٹرکشن وہاں پہ چل رہی ہے اور لوگ وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں کچھ کمپنی بھی وہاں پہ گھر بنا رہی ہے کچھ لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ سارا کام چلتا ہے یہ ڈائمن بلوک ہے جی سارا رائٹ لیفٹ اینکیو پر بہت بڑا بلوک ہے یہ بھی ڈائمن بلوک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ڈائمن بلوک ہے ڈائمن بلوک کے اندر بھی پانچ گس مڈلا اور ایک کنال کی کٹی کری ہے اور اس کے جو پہلے والے بلوکس ہیں وہاں پہ میں نے بتایا جو پہلے والے تیر بلوکس ہیں وہاں پہ تقریباً بیس لاک رپیہ پر مڈلا ریٹ ہے جیسے جیسے آپ آگے آتے جائیں گے تو وہ ریٹ کام ہوتا جاتا ہے تھلڈ رونڈ آبورڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تقریباً نوے کلاک کا جو ہے وہ پلوٹ میں لے جاتا ہے ٹیولی بلوک کے اندر پچاسی لاک نوے لاک کا یہ بھی سارا ڈائمن بلوک ہے اور آورسز بلوک کہاں سے شروع اور اب ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ غالباً اسی فوٹ کا یا پچاسی فوٹ کا یہ والا روڈ ہے اور یہ سیتا جا رہا ہے آگے آورسز بلوک پہ یہاں سے جی آورسز بلوک شروع ہو جاتا ہے یہ جہاں پونٹری والا یہاں سے اور یہ رائٹ ٹینڈ کے اوپر جو ہے یہ تھیم پارک چل رہا ہے یہ سارا تھیم پارک ہے جو گرل لگی ہوئی ہے ساری یہ تھیم پارک چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے یہ گھر وگرہ بن رہے ہیں سارے گھر یہاں پہ جائیے بن رہے ہیں اس پہ پانچ پڑھلا کے گھر بھی بن رہے ہیں دس پڑھلا کے بھی ہیں کچھ لوگوں نے کنال کے گھر بھی شروع کی ہوئے ہیں یہ آگے راؤنڈ آباؤڈ آگیا ہے بیچ میں کچھ ایسے پیچس ہیں کہ جب وہ کلیر ہو جائیں گے تو تب بھی اوورسیس تک آنا بڑا آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی گھر بن رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی گھر بن رہے ہیں اوورسیس بلوک کے اندر آپ کو تقریباً چھلیس لاکھ روپے کی رینج کے اندر بھی پانچ پڑھلا کا پلوٹ مل جاتے ہیں چھلیس پہ تالیس لاکھ کی رینج کے اندر مل جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہ سامنے گھر بن رہے ہوگا ہے یہاں پہ فیملی پہ رہے ہوگی فلڈ ریڈی کر رہا ہے یہاں پہ کچھ پلوٹ گہرے بھی ہیں کچھ پلوٹ لیول پہ ہیں یعنی کہ مناسب ان کی دیفت ہے یہ ایک نل کا گھر بن رہا ہے ابھی بن رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی دیکھیں دور تک جو ہے وہ گھر وغیرہ بن رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے تین سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ایریا ڈیویلپ ہوا ہوگا میں نے ایک بار تقریبا سال پہلے تو پاز ایکسٹینشن کا وزٹ کیا تھا اس وقت وہاں پہ تقریبا تین چاہے پاس گھر بنے ہوئے تھے اور انشاءاللہ ابھی میں اس کا وزٹ کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ درجنوں گھر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ رہائش کی ہوئے ہیں اچھا جی ان فیوچر یہ جو روڈ ہے یہ روڈ جو ہے یہ والا یہ ڈیر سا فوٹ کا روڈ ہے اور یہ سیدھا کنیکٹ ہوگا فورتھ رونڈ آبورڈ کے ساتھ فورتھ اے سوری فیفتھ رونڈ آبورڈ کے ساتھ تو یہاں تک آنا بڑا آسان ہو جگہ لیکن ابھی سینٹر میں کچھ ایسی لینڈ ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے یہ ہے جسارا وہ تیم پارک جس میں ابھی پراپرلی چولے چولے لگایا جائیں گے سارا کام کیا جائے گا اور کافی بڑا پارک ہے یہ پارکیو سٹی کا سب سے بڑا پارک ہے یہ والا یہ تھا جی آج کا ڈیٹیل وزٹ فرفری دوہزار چوبیس کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا السلام علیکم